کشمیری پندت جب وستاپت ہوئے وستاپن کے بعد ان کے جیونکال میں کیا کچھ ہوا وہ سب آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہے الگ الگ مادہموں سے اور اب جب کسی کشمیری پندت کے پاس ہم آتے ہیں اور اس سے اس کی کہانی پوچھتے ہیں تو زیادہ تر کشمیری پندت بات کرنا ٹھیک نہیں سمجھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ آتے ہیں ہماری اس بیبسی کا تماشا بناتے ہیں پوری دنیا کو تماشا دکھاتے ہیں لیکن ہمارا کچھ نہیں ہوتا لیکن پترکار کے ناتے میرا یہ فرض ہے کہ میں کوشش کروں آپ تک وہ تمام کہانیاں پہنچاؤں کہ وستاپن کے بعد کس طریقے سے کشمیری پندت جو بیس کنال پندرہ کنال زمین جن کے پاس تھی ڈبل سٹوری مکان تھا آج مجبور ہیں جگتی کے ٹو روم ٹینمنٹ میں رہنے پر اور آپ کو ہم جگتی کوارٹروں کی حالت اولیڈی دکھا چکے ہیں کہ جن چھوٹے چھوٹے دربوں میں میں دربا کہوں گا اسے میں گھر نہیں کہوں گا مکان نہیں کہوں گا فلیٹ نہیں کہوں گا ڈربا آپ نے دیکھا ہوگا مرگے مرگی کو جہاں پہ رکھتے ہیں وہ جو چھوٹی سیک جگہ ہوتی اس کو ڈربا کہتے ہیں ڈربا ہی ہے یہ اسے فلیٹ کہنا اسے ٹینمنٹ کہنا یا اسے مکان کہنا صحیح نہیں ہوگا آج ایک ایسے ہی پریوار کے پاس ہوں میں میرے ساتھ ایک بزرگ ہیں یہ ہندی نہیں کر سکتے کشمیری بولتے ہیں کفوڑا کے رہنے والے ہیں ان کے مطابق بیس کنال کے قریب قریب ان کی زمین ساتھ میں مکان وہ تمام چیزیں یہ ساری کی ساری پروپرٹی وہی ہمدرد وہی دوست جس کے ساتھ ایک ہی تھالی میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے وہ سب کچھ لے گیا آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ کشمیری میں بات کریں گے میں کوشش کروں گا کہ بعد میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سب سمجھا سکوں لیکن جو لوگ کشمیری سمجھتے ہیں وہ اس درد کو سنے بھی سمجھے بھی اور اگر کشمیر میں جو لوگ کشمیری پندتوں کو واپس بلا رہے ہیں اگر ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو ان کی درد و تکلیف کو سن کر اس شخص کو ضرور ڈھونڈیں اور اس سے ضرور یہ سوال پوچھیں کہ تمہیں یہاں کس نے دیا تھا کہ تم اس طرح کی گھٹیا ہرکت کرتے ہیں آئی ان سے بات کرتے ہیں تو کیا اچھنا آو اے منہ ناؤ کسی پینڈیت رہا کشنجی تو کتے شو باسن کشیر ہے لالپورا کچھو لالپورا شوکو بیگو اچھا تو یہ یاد کیا توی کرتے رہے ہو کشیر ہے اچھا دونمتہ سمجھ دونمتہ سمجھ رہے ہو توی واپس اس گرانے کے ذریعے ہو توی کیا کیا ہوست ہے کشیر ہے تو اس مکان سمجھ یہ ساری ہے ساری کیا ہوں ساسا کچھ پور مکان سمجھ دپور دپور مکان زمین کچھ زمین پندہ کنال اسی دوست توی اس کیا ہو سنب اسی کریبیی ہو ساتھی رہ چھو چھو توی توی ہندی پتت پرپرٹی کرتے ہیں موسیقی 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 معاف کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی طبیعت ایسی ہے کہ یہ بات نہیں کر پا رہے ہیں مگر اگر آپ تک میں یہ بات پہنچاؤں کہ ان کی اس درد اور ان کی اس تکلیف کو اور آج یہ بیمار ہیں سہت ان کی ٹھیک نہیں ہیں لیکن جو میں ان کی بات سمجھ پایا کہ یہ کپوڑا میں رہتے تھے بیس کنال سے زیادہ ان کے پاس زمین تھی مکان تھا سوال زمین اور مکان کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی دھرم پتنی ہیں اور یہ خود ہیں ذرا سوچیں اگر آج یہ کشمیر میں ہوتے اپنے گھر میں ہوتے ان کی صحت کیسی ہوتی طبیعت کیسی ہوتی یہ کس طرح سے وہاں رہتے کتنا درد کتنی تکلیف ان کی آنکھوں میں ہیں لیکن آج بھی جب ہم ان کے گھر کے اندر آئے تو آپ جان کر حران ہوں گے کہ یہ جو بزرگ بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے اندر سے پکارا کہ آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ جو پیار وہ جو محبت اس کشمیری سماج کا حصہ ہے تھا ہمیشہ رہے گا وہ آج بھی باقی ہے حالانکہ یہ اتنے بڑے گھروں سے اس ساری پروپرٹی کو چھوڑ کر آج چھوٹے چھوٹے تینیمنٹوں میں رہنے پر مجبور ہیں میں ان بزرگ سے زیادہ نہ تو میں کروں گا کہ میں ان سے یہ کہوں کہ آپ اور مجھے بتائیں میں کوشش کروں گا کہ ان کے پریوار کے کسی اور شخص سے بات کروں مگر یہ چہرہ ضرور آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ اس چہرے کو دیکھیں کشمیر کے وہ لوگ کشمیر کے وہ بدجیوی کشمیر میں رہنے والے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کشمیری پندت واپس آئیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بزرگ چہرہ آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ میرا کسور کیا تھا مجھے کیوں اپنا گھر چھوڑ کر جگتی کے ان دو کمرو والے چھوٹے چھوٹے دربو میں رہنے پر آپ لوگوں نے مجبور کیا یہ بوڑھی کمزور آنکھیں یہی سوال پوچھتی ہیں میں کوشش کروں گا ان کے پریوار سے بات کروں تاکہ ان کی بات آپ تک ضرور پہنچے مگر ابھی ان کی طرف سے صرف اتنا کہ سوال تو بنتا ہے تو میں رادہ کرشن جی کی راشدہ کرشن جی کی بیٹی کے ساتھ ہوں آپ کا نام تینکی پینکی جی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میں نے آپ کی پیتا جی سے کوشش کی بات کروں بہت اچھا لگا جب میں اندر آیا تو آپ کی ماتا جی نے اندر سے بولا کھانا کھایا ہے آپ لوگوں نے وہ بڑا اچھا لگا کیونکہ ہماری کاشمیریت ہے نا ہمارا یہ وہ کلچر ہے مہمون کو سوگت کریں مہمون کو پوچھیں اور پوچھیں کی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کشمیر میں جہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کو اگلے نے اپنے گھر ملانا ہے یا نہیں ملانا ہے لیکن یہ پوچھتا ہے چائے بھی ہے آؤ چائے بھی لو کھانا کھاو یہ تو ہمارا کلچر ہے یہ تو ہمارا کلچر ہے تو آپ سے جاننا چاہوں گا پینکی جی کی یہ سارا معاملہ کیا ہے جو آپ کے پتا جی ہیں ان سے میری بات ہوئی درد تھا تکلیف تھی ان کی آواز میں اور طبیعت کے کارن مجھے لگا بات کر بھی نہیں پائیں گے لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پورا معاملہ کیا ہے کہاں پہ زمین تھی کتنی زمین ہم کوپارہ لولاب میں رہتے تھے کوپارہ جسٹرک کوپارہ کے لولاب میں وہاں اس کی زمین تھی پندرہ سولہ کنال تھی زمین اس کا فرنڈ آیا تھا یہاں تو جب ہم وہاں سے باگ کر آ گئے نا ہم کشمیر سے تو جیسے سب انہیں کیا اپنے پڑوسیوں کے چابی کیا حوالے اپنے پڑوسیوں کو اس نے اپنے دوست پر ٹرسٹ کیا وہ اس کا بجپن کا دوست تھا ہاجی تھا اس نے چابی دی اس کی آدمی بولا آپ اس کی دیکھ بال کرنا اگر ہو سکتا ہم واپس آئیں گے تو آپ دیکھ بال کر کوئی بات نہیں تو پھر کیا کام ہو گئے ہم نائنٹی میں ہم جب یہاں آگئے ہم ایک سال جڑی میں تھے جڑی سے آگئے ہم اٹھی پھر اس کا جو بیٹا تھا وہ پولیس میں قام کرتا تھا وہ سیکٹریٹ کے ساتھ تھا تو پھر نائنٹی وان میں ان کا آن جان رہتا تھا نائنٹی ایڈ تک کبھی فروٹ لانا کبھی مٹھائی لانا بولتے تھے ہم آپ کے ہیں وہ ہے یہ ہے اسی دورہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہے کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا کبھی گائی نے اس کو سنگ ماری اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہے پھر وہ آیا بولا رادہ کرشن تو وہاں جو آپ کی زمین ہے وہاں مجھے ملٹنٹ آتے ہیں آپ کی دان وان سب کچھ ہے آپ مجھے لکھ کر دے دو تو میں ان کو یہ ثبوت دکھاؤں گی رادہ کرشن نے میرے حوالے کیا ہے اس سے پھر کیا کام کیا ہے انہوں نے اپنے نامی قبضہ کیا ہے نہ ہمیں پینسے دیئے کچھ نہ کچھ کیا ہے پھر ہم نے یہاں سے کاکز کیا ہے میں نے ویجلنس میں ان کو کیس کیا پھر وہ بھی انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا تو اپنے نام کیا ہے وہ کیس بھی انہوں نے جیتا میرے کو کوئی ساتھ نہیں تھا میرے کو آس پاس کوئی نہیں ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ان کو چھوڑ کر کہاں جاتی کشمیر کیس لڑنے میرے پاس پینسے بھی نہیں تھے میرے بچے پڑتے تھے یہاں اوپر سے یہ بزرگ ماں باپ میرے سہارے تھے میں کیسے ان کو یہاں چھوڑ کر میں ادھر جاتی ہوں کیس لڑنے میں نے سمجھا دنیا میں سب کچھ ملتا ہے ماں باپ نہیں ملتے ہیں میں نے سب کچھ اور کوئی بھائی بھائی ہے بھائی بھائی کچھ نہیں ہوں میں اکیلی ان کی بیٹی ہوں ابھی میں ان کی سیوہ کرتی ہوں میرے آپ اکیلے بچ بیٹی ہوں میں اکیلی ہوں تو میرے کو کوئی سہارا بھی نہیں ہے میرا پتی ہیں وہ بھی بیمار ہیں اور میرے بچے ہیں میں ان کی پڑھائی وڑھائی کر رہی تھی میں اس کے قارن میں وہاں کفارہ نہیں جا سکتے اوپر سے ادھر حالت بھی خراب تھے میں ادھر نہیں جا سکتے مجھے سب بولتے ہیں اپنے جو پڑوسی تھے پنکی تو آجا تو اپنے زمین لے جائے تو ان کو ان سے لے جائے زمین تیرا زمین کوئی نہیں کھائے گا مگر وہاں جب ہم یہاں ادھر سے ہم جاتے تھے وکیل کے پاس وکیل بھی پینسے مانگتے ہیں پینسے بھی نہیں تھے ہمارے پاس ہم ریلی پر ریلی پھوڑ رہے اور ان کو تب ملتا تھا چھ ہزار ملتا تھا اس کو پینسن وہ ان دونوں کے دوائی میں لگتے تھے یہاں تو اتنی مہنگائی میں کہاں کیس لڑتی اس زمین کے لیے تو پینسے بھی نہیں تھے ہمارے پاس جو ہمیں ہم ریلی پھوڑ رہے ریلی ملتے اس سے میں اپنے بچوں کی پڑائی پوری ہو جاتی تھی اور گھر کا خارج وارج پوری ہو جاتی تھی اس لیے میرے پاس پینسے نہیں تھے وکیل کو دینے کے لیے کیس لڑنے کے لیے اور میرے پاس وہ وقت بھی نہیں تھا میں کشمیر جاؤں ان کے ساتھ لڑوں گے نائنٹی دو ہزار ناؤ میں میں ادھر گئی پولیس چوک کی پر میں ادھر گئی وہاں میرے پڑوس نے بولا آپ لے جا تیرا زمین کوئی نہیں کھائے گا مگر وہ اس سمیں چوری بیٹھا ہے ادھر وہ باہر نہیں نکلا ہے وہ باہر نہیں نکلا ہے ابھی تک وہ آپ کی زمین جو اسی کے قبضے میں ہیں اسی کے قبضے میں ہیں اس نے کاکز واکز اس کو ڈی سی نے کیسے پرمیشن دیا مائی گرنٹ کے زمین کو قبضہ کوئی کاری نہیں سکتا ہے انتقال کوئی کر نہیں سکتا انہوں نے کیسے انتقال کیا ہے انہوں نے اسی ہزار دیا ہے ادھر کفارہ میں انتقال کر لیا ہے انتقال کر لیا ہے پھر ہم نے پیپر پر دیکھا ہے پیپر پر ایک دن نکلا ہے پھر میں نے کاکز واکز کیا ہے وہاں کوئی جواب آبا نہیں میرے پاس بہت بڑی پڑی ہے وہ ریسید پڑے ہیں میں نے کتنے کاکز بھیجے ہیں اودھر کتنے نوٹس بھیجے ہیں مگر کوئی جواب نہیں آیا ادھر سے سرکار نے کوئی مدد کیsın harvest نے کسی نہیں مدد کوئی نہیں کیے کسی نے نہیں کیے میرے کو کوئی سہارائی نہیں کوئی راستہ دکھاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کوئی علاقے نہیں کیا کشمیر سے کشمیر سے کسی کشمیر کے لوگ کہتے ہیں کی آپ واپس آئیئے کیا کشمیر سے کچھ لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ آئی باپس دلوا ہے مگر وہ جز B نے کھایا جس بندے نے اس کے چار پانچ بیٹے وہ سب پو Saleha ڈ привет US میں ہیں انہوں نے یہ پیسے دے کر وہ اپنے نام کر لیا ہے ابھی اس کو کوئی ایک سرہرائے نہیں ہے میرے بغیر اب میرے میں بھی اسی کے سرہرائی جیتی ہوں میرے پاس بھی کوئی ہی سرہرہ نہیں ہے ہمی مکانت لیا تھا اگر میں نے پیسے پیسے لیا ہوتے مرے باپ نے پیسے لیا ہوتے میں نے اپنے بچوں کو ٹریننگ کیا کروایا ہوتا ہے انجینئرنگ کروایا ہوتا ہے تو آپ کے بچے کیا کرتے ہیں میرے بچے ٹویلت پاس ہے میری لڑکی ہے وہ ایم کام کرتی ہے ایم کام کرتے ہیں بچے تو یہاں پرائیویٹ جوب کرتے ہیں تو آپ سرکار سے کچھ کہنا چاہیں گی یا وہاں کے جو اس وقت ڈیو کام ہے کشمیر کے انہیں کچھ کہنا چاہیں گی سرکار کو میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں چاہتی ہوں کہ میرے مدد کریں اس شخص نے میری زمین کھائیں وہ زمین چھڑوائیں اس سے نام نام کیا اس نے دو کا داڑی کیے ہمارے ساتھ نام کیا اس کا گلام احمد شاہ وہ جب یہاں آیا اس نے کسی اور کے نام پر جس کو ہم جانتے نہیں اسی کے نام پر اس نے اٹارنین لیے سائن کر کے اس کو بھگوان کی قسم اگر ہم جانتے تھے وہ دونوارے میں کوئی رہتا تھا ان کا رشتدار اس کو اس کو لیا ہے تھا میرے بغر لیا اس کو ادھر کوٹ پہ لیا ہے کوٹ میں جج نے بھی نہیں پوچھا ہے رادہ رادہ کرشن یہ آپ کے زمین خرید رہا ہے یا یہ آپ کے زمین لے رہا ہے انہوں نے کھالی اس کو پوچھا آپ رادہ کرشن ہے اس نے بولا ہاں اس کو انگلیش نہیں آتا ہے پڑھنے میں وہ کہا کس کیا لکھا اس نے کیا نا اس انہوں نے بتایا ہم آپ کے زمین لے رہے ہیں یا یہ لے پینسے پینسے کچھ نہیں دیا انہوں نے تو آپ نے ساری کہانی سن لی اس پریوار کی اور یہ بھی سن لیا کہ کس طریقے سے ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیتا جی سے زمین جو ہے وہ دھوکہ دڑی کر کے لی گئی ہے سچ کیا ہے وہ اس کا وہ پرتال کرنا ڈیو کوم کشمیر کا کام ہے کشمیر کے بودھجیو کا کام ہے کشمیر کی سیول سوسائٹی کا کام ہے ہمارا کام آپ تک اس درد اس تکلیف کو پہنچانا تھا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ آج وستاپن کے لگ بھگ 31 سال بعد کشمیری پندیت کس درد اور کس تکلیف سے گزر رہے ہیں کتنی پریشانیاں ان کو چھوٹے چھوٹے دو کمروں کے اندر جھیلنی پڑتی ہیں ان پریشانیوں کو جھیلنے کے باوجود یہ اپنی زندگیاں یہاں گزار رہے ہیں کئی فیملی سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی جن کے بچے آف شورز ہیں فارن کنٹریز میں ہیں یو ایسے انگلینڈ میں اور باقی جگہ پر بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن ان پریواروں کی بھی تعداد کم نہیں ہیں جو آج بھی پریشانی کا شکار ہیں جو آج بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا ان کے بچے آنے والے وقت میں کیا کریں گے اور جن کے ساتھ کشمیر میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو رادہ کشن پندیت کی کہانی آپ تک پہنچ گئی ہے مجھے امید ہے کہ کشمیر کے بدجیوی اور وہ تمام لوگ جو کشمیری پندیتوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو کشمیر واپس ہم لائیں گے اور بسائیں گے اس کیس کا نوٹس لیں گے اور کوشش کریں گے اس پریوار کو انصاف ملے